ڈاکٹر ڈاجی برنجن یہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ پریکٹس چھوڑ دیئے وہ بیٹھ رہے ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کیا کیا جاننا جوڑی ہے اور کورونا سے لڑ رہے ہیں یا بہبیت لوگوں کے لئے کیا آوستہ ہے ڈاکٹر ڈاجی برنجن سے ہم جانیں گے اس کورونا کال میں کیونکہ جو کورونا پیسنٹ ہو رہے ہیں وہ نیمونیا کی ترب بھی بڑھ جا رہے ہیں اور جب بخار نیمونیا کا سکل لے رہا ہے یا نیمونیا کی بیماری کی اور بھر رہا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہو رہا ہے تو کیا لکشن دکھائی پڑتے ہیں اور پھر اس کا اپچار کیا ہے کیا کریں کیا نہ کریں یہ ڈکٹر راجیل رنجن سمجھانیں گے ایسا ہے کہ کورنا اور نیمونیا تو سمجھئے کہ یہ کسی کے دو پہلو ہیں نیمونیا تو ہونا یہ ہے کیونکہ جتنے بھی جو انیشل سیمٹمز ہوتے ہیں جو پروٹوٹائپ سیمٹمز کرتے ہیں جیسے کپ ہے بکھار ہے سانس پھولنا ہے یہ سب نیمونیا کے سیمٹمز نیمونیا کا مطلب ہو کہ لنگس کا انفلمیشن تو اس لئے کہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کا ایک جو سب سے بڑا ڈائیگنوسٹک ٹول ہے وہاں سی ٹی سکین ہے سی ٹی سکین سی ٹی سکین میں یہ زیادہ ریلائیبل ہے بنیشپت آٹی پی سی آر سے جو ٹیسٹ ہم لوگ کراتے ہیں انٹی جن کا اس سے زیادہ ریلائیبل ہے سی ٹی سکین فائنڈنگ اس میں کلیر کٹ نیمونیگ فائنڈنگ آتی ہیں کہ لنگس کا کہاں کہاں داگ ہے کنسولیڈیشن ہے یہ سب اس میں آتا ہے تو وہ پھر سی ٹی سکین جب نارمل ہونے لگتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں تو صرف نیگیٹیو ہونے سے نہیں کام چلے گا جو بیکٹی رسیت ہو چکا ہے جو نیمونیا کی اسٹیج میں چلا گیا ہے جس کو ونٹیلیشن کی جبوت پڑی ونٹیلیٹر کی جبوت پڑی ان کو بیر باد میں سی ٹی سکین کر آکے دیکھنا پڑے گا کہ کتنا حد تک یہ ہوتا ہے اور جو ٹیسٹ ہوتے ہیں لڈی ایس کا ٹیسٹ ہے سی ایر پی کا ٹیسٹ ہے فیریٹین کا ٹیسٹ ہے اسے ہم لوگ کراتے رہتے ہیں تاکہ نیمونی کی اسٹیٹس پتا چلتا رہے کہ ان کا لنگس کدھر جا رہا ہے اور جب نیمونیا کا لیول بڑھتا ہے نیمونیا کا جب ایکسسر بیشن ہوتا ہے تب آپ کو ایکسیجن ایر ہنگر ہوتا ہے ایکسیجن ہنگر ہوتا ہے ایکسیجن کی کمی ہونے لگتی اس لئے ایکسیجن اپنے کی بات کی جاتے ہیں اگر ایکسیجن لیول نائنٹی کی نیچے چلا گیا سیچوریشن اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نیمونیا بڑھنا شروع ہو گیا لنگس میں ایکسیجن لنگس اتنا سولیڈیفائی ہو گیا جہاں ایکسیجن نہیں پہنچ رہا جہاں ایکسیجن نہیں پہنچ رہا تو برین کو ایکسیجن کم جا رہا ہے ملکہ پوری سیڈ کو ایکسیجن کم جا رہا ہے تو نیمونیا سے بچنا ہے اور نیمونیا سے بچنے کا جو ہم بتا رہے ہیں کہ تورت اس کا سیمٹم ہو جائے تورت اس کا علاج ہو جائے تو آپ نے سنا ڈاکٹر راجیب رنجان کو ان کی شلا انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر آپ گوھر کیجئے گا آپ دھیان دیجئے گا کیونکہ کرونا سے ہمیں بھی جتنا ہے آپ کو بھی جتنا ہے آپ دیکھتے رہے لائیب سیٹس کو یعنی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے گا اور یعنی اس ویڈیو کو فیس بک کے معنیم سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کیجئے گا کیوٹر پر بھی ہمیں فالو کیجئے دھنیواد